بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیر اسی ہوں گے ویلکم کرتے ہیں واؤ نیو اپڈی ٹی وی میں پیار سوز تو آج کی خبر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے بہت خاص ہونے والی ہے تو ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا صرف اور صرف ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے کریں کیونکہ بہت سارے میرے دوست ایسے اگر دو منٹ کی ویڈیو تو ایک منٹ کی ویڈیو دیکھ لیتے اور بعد میں سیم کوئیسٹن پوچھ رہے ہوتے ہیں جو ویڈیو کے اندر موجود ہوتا ہے تو ہم ان کا ریپلائی نہیں کرتے اور بعد میں وہ غصہ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کمیٹس میں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے پیار سوز تو چلو شروع کرتے ہیں ویڈیو تاکہ آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلز میں بتا سکو اور آپ کے پیسے ضائع نہ ہو جیسے کہ تھامنیل پہ آپ لوگوں نے لکھا ہوگا کہ پیسے ضائع یہ آخر ہم نے کیوں لکھا ہے وہ بھی ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے نیو آنے والے ویورڈ سے پیار سوز تو سے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے پیارے سوز تو سے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آپ لوگوں نے لازمی پریس کر دینا ہے مزید ویڈیوز کے لیے ٹھیک ہے دوستو تاکہ نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے پیارے سوز تو ہماری اپ ڈیٹس چھوٹی چھوٹی ہوتی لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ دبائی حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس لوگوں نے واضح طور پر کلیر کٹ بات بولی ہے کہ اگر آپ کے پاس اپروول نہیں ہے تو آپ کسی بھی ائر لینڈ پر آئیں گے تو ہم آپ لوگوں کو واپس بھیج دیں گے اب یہاں پہ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی بہت سارے چینلز والوں نے اور بہت سارے لوگوں نے یہ بولا ہوا ہے کہ آپ آئی سی اے کی اپروول کے بغیر فلائی دبائی پر سفر کر سکتے ہو یا اور بہت ساری ائر لینڈ پر سفر کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں کو سمجھاتا چلوں کہ فلائی دبائی کی جو ٹکٹ ہے وہ ریفانڈیبل نہیں ہوتی اب جن لوگوں نے ان کی ٹکٹ لی ہوئی تھی ان کے پیسے سمجھ زائع ہو گئے یہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہer ہوں اسی لئے کوئی بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں کریں بیارسوس